اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام الظللہ ومن یضللہ فلاہ دیلہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثرو ذکرہازم اللذات یعنی الموت رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی رب زدری علماء تمام قسم کی تعریفیں کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے اور انگنت بے انتہاب شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے میت کے احکام کے تعلق سے میت کے احکام میں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے تین چیزیں بیان کی نمبر ایک کہ میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے کیونکہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہیں روح کو جاتا ہوا دیکھتی ہیں اس میں ہم نے حدیث کا بھی حوالہ دیا تھا نمبر دو میت کے لیے دعا کرنی چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے لیے دعا کی جبکہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تھا ان کی میت پر تشریف لے گئے اور وہاں ان کے لیے دعا بھی کی اس کا بھی ہم نے حدیث کا حوالہ دیا نمبر تین میت کے جسم کو کپڑے سے ڈھک دینا چاہیے جیسا کہ عائشہ ربی اللہ عنہ نے فرمایا بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چودہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کو ایک دھاری دار چادر سے ڈھاپ دیا گیا دھاری دار چادر آپ جانتے ہیں ایک چادر تو پلین ہوتی ہے اور ایک چادر وہ ہوتی ہے جس پر دھاریاں ہوتی ہیں بعض چادریں وہ ہوتی ہیں جس پر نقش و نگار ہوتا ہے تو یہاں دھاریوں والی چادر کی بات ہو رہی ہے یعنی اس پر لکیرے سی دھاریاں سی اس چادر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھاپ دیا گیا تو اس حدیث سے پتا چلا کہ میت کو کسی کپڑے سے ڈھاپ دینا چاہیے چادر کا دھاریوں والا ہونا ضروری نہیں ہے پلین چادر سے بھی ڈھاپ سکتے ہیں وہ ایک اتفاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چادر ڈھاکی گئی اس پر دھاریاں موجود تھی یہ ایک اتفاق تھا آپ پلین چادر بھی یا کسی اور طرح کی چادر ڈھاپ سکتے ہیں نمبر چار ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس شخص کا انتقال احرام کی حالت میں ہوا ہو کیا اس کے بھی چہرے کو ڈھاکا جائے گا کیونکہ ہم نے بیان کیا کہ میت کے چہرے کو ڈھاپ دینا چاہیے اب اگر کسی شخص کا انتقال حج کی حالت میں ہوا ہے حج کرنے گیا ہے احرام باندے ہوئے ہیں یا عمرہ کرنے گیا ہے احرام باندے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے کیا اس کے بھی چہرے کو ڈھاکا جائے گا جواب یہ ہے کہ نہیں اس کے چہرے کو نہیں ڈھکا جائے گا جیسا کہ حدیث ہے ابن عباس روی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ دوران احرام یعنی احرام کی حالت میں ایک شخص سواری سے گر کر فوت ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا اغسلوہ بمائن وصدرن اس شخص کو بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو پانی میں بیری کے پتے نظافت کی غرص سے یعنی صفائی سترائی کے ارادے سے ملائے جاتے ہیں تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغسلوہ بمائن وصدرن اس کو بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو اور اس کے احرام کے جو دو کپلے ہیں انہی میں اس کو کفن دے دو اب آئی بات سمجھ میں احرام کے جو دو کپلے ہیں انہی میں ان کو کفن دے دو آپ کو پتا ہوگا کہ احرام جو باننا جاتا ہے اس کے دو کپلے ہوتے ہیں ایک کپلہ تو نیچے لنگی کے طور پر باندھ لیا جاتا ہے جس سے نیچے کا سطر ڈھک جاتا ہے اور دوسرا کپلہ اوپر سے وہ ڈھکا جاتا ہے جس میں ایک کندہ کھلا رہتا ہے تواف کے وقت وہ الگ مسائل ہیں تو ایک کپلہ اوپر کا ہوتا ہے اور ایک نیچے کا احرام کے دو کپلے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَئِن اس کے جو یہ دو کپلے ہیں احرام کے انہیں میں ان کو کفن دو وَلَا تُحَنِّتُوهُ اور اس کو خوشبو مت لگانا اس سے یہ پتا چلا کہ عام میت کو خوشبو لگائی جا سکتی ہے لیکن جس شخص کا انتقال احرام کی حالت میں ہوا ہے حج یا عمرے کے دوران ہوا ہے اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی تو آپ نے فرمایا وَلَا تُحَنِّتُوهُ اس کو خوشبو مت لگانا آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْحَهُ اور اس کے نہ تو سر کو ڈھکو اور نہ ہی اس کے چہرے کو ڈھکو فَإِنَّهُ يُبْعَسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّ اس لیے کہ قیامت کے دن یہ تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا تلبیہ کیا ہے اللہم لبائیك لبائیك لا شریک لکا لبائیك ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے لیے حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں اے اللہ ہم تیرے لیے حاضر ہیں بے شک تمام قسم کی تعریفیں اور تمام نعمتیں صرف اور صرف تیرے ہی لیے ہیں یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نہ تو سر ڈھکو اور نہ ہی اس کا چہرہ ڈھکو فَإِنَّهُ يُبْعَسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّ اس لیے کہ یہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا سبحان اللہ بخاری حدیث نمبر 1265 اور مسلم حدیث نمبر 1292 یہ چار مسائل ہو گئے میت کے احکام کے تعلق سے پانچوہ مسئلہ میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے اس کو غسل دینے میں اس کو کفن پہنانے میں اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں اس کو قبرستان تک لے جانے میں اس کی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے دیر نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَسْرِعُ بِالْجَنَازَتِي جنازے کے ساتھ جلدی کرو یعنی جنازے کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرو اس لیے کہ اگر وہ میت نیک ہے تو تم اس کو بھلائی کے نزدیک کر رہے ہو وَإِن تَكُوا سِوَا ذَالِكَ فَشَرٌ تَوَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ اور اگر وہ میت اس کے سوا ہے یعنی نیک نہیں ہے تو وہ ایک شر ہے جس کو تم اپنی کردنوں سے اتارتے ہو اس حدیث کے راوی ابو حریرہ ہے بخاری حدیث نمبر 1315 اور مسلم حدیث نمبر 944 اس حدیث سے پتا چلا کہ میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں یہ وبا عام ہے کہ مرنے والا مر جاتا ہے پھر اس کی تجہیز و تکفین میں تاخیر کی جاتی ہے اور اللہ جھوٹ نہ بلائے چوبیس چوبیس گھنٹا اڑتالیس اڑتالیس گھنٹا ہم نے تجہیز و تکفین میں تاخیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے تجہیز و تکفین میں تاخیر کرتے ہیں دہلی سے اس کا لڑکا آ رہا ہے اس لئے تاخیر ہو رہی ہے ممبئی سے اس کی بیٹیاں آ رہی ہیں وہ ابھی تک نہیں آ پائی ہیں اس لئے تاخیر کوئی دور دراز علاقے میں اس کا رشتدار ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے اس کی حاضری ضروری ہے اس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے تو مجید کی تجہیز و تکفین میں تاخیر کی جاتی ہے حالانکہ حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجید کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے مثال کے طور پر رات میں انتقال ہوا اب مجبوری ہے کہ اگر رات میں نمازہ جنازہ پڑھیں گے تو رات میں نمازہ جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا ٹھیک ہے تھوڑی سی تاخیر کر دیجئے صبح کو تجہیز و تکفین ہو جائے گی تو کسی حد تک تھوڑی بہت دیر کرنا تو کوئی حرج نہیں لیکن بلا وجہ چوبیس چوبیس گھنٹا اڑتالیس اڑتالیس گھنٹا دو دو دن تک تجہیز و تکفین میں تاخیر کرنا یہ غیر مناسب ہے ہمیں تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے کہ تجہیز و تکفین میں تاخیر کرنے سے ہوائے اس کے گھر والوں کو پریشان کرنے کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا جب تک میجد گھر میں رکھی رہتی ہے اس کی بیٹیاں جو وہاں موجود ہیں وہ روتی رہتی اس کے بچے بھی لگتے رہتے ہیں تو میجد جب تک گھر میں رہتی ہے اس کے گھر والوں کو پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے یہ میں کشاہدے کی بات کہہ رہا ہوں ایک دنیاوی بات کہہ رہا ہوں جو اسے ہم لوگ محسوس کرتے ہیں جسے ہم لوگ فیل کرتے ہیں کہ میت جب تک گھر میں رہتی ہے اس کے گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے اس کی بیٹی چیختی چلاتی رہتی ہے اس کی اولاد بلگتی رہتی ہے تو آپ کسی رشتہ دار کی وجہ سے اس کی تدفین میں تاخیر کر رہے ہیں لیکن اس کے گھر والوں کو تو پریشانی ہو رہی ہے جب تک میت وہاں رکھی رہے گی اس کے گھر والے نہ تو کھانا کھا سکتے ہیں نہ پانی پی سکتے ہیں لہٰذا تنجھیز و تقفیر میں جلدی کرنے چاہیے اس کے گھر والوں کو دلاسہ دلایا جا سکے اور اس کے گھر والوں کو کھانا اور پانی پیش کیا جا سکے میت کے پانچ احکام ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے مسئلہ نمبر چھے میت کا بوسا لینا کیسا ہے یہ ایک سوال ہے کہ میت کا بوسا لینا کیسا ہے جواب یہ ہے کہ میت کا بوسا لینا جائز اور درست ہے مشروع ہے اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی عائشہ کے حجرے میں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اور وہی پر آپ کا جس میں اتھر بھی رکھا ہوا تھا وہاں پر تشریف لے گئے اور ابو بکر روی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور بوسا دیا اور پھر رو پڑے حدیث کے الفاظ ہیں حدیث میں موجود ہے کہ ابو بکر روی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا بوسا دیا فبکا اور رو پڑے اور پھر ارشاد فرمایا میرے ماباپ آپ پر قربان اللہ کی قسم اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا جو موت آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی وہ تو آپ کو آ چکی بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو باون اور بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ترے پل تو اس حدیث سے پتا چلا کہ مجید کا بوسا لیا جا سکتا ہے کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات کے بعد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسا لیا لہذا بوسا لینا مشروع اور جائز ہے اسی طرح اس سلسلے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ملتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ترے سٹھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ کا بوسا لیا جبکہ ان کی وفات ہو چکی تھی یعنی عثمان بن مزعون کی جب وفات ہو گئی تو ان کی مجید کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا لیا اور فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو بہر رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ مجید کا بوسا لینا مشروع ہے مجید کا بوسا لینا شریعت نے جائز رکھا ہے مسئلہ نمبر ساتھ مجید کے اقرباء پر اس کے گھر والوں پر اور اس کے رشتہ داروں پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ لوگ سبر سے کام لے غم تو ہوتا ہے انسان کو ان کا عزیز ان کا قریبی ان کا بیٹا ان کا بھائی ان کی بیٹی ان کا شوہر ان کی بیوی ان کی ماں انتقال کر گئی ہے غم تو ہوگا غم ہونا انسانی فطرت ہے لیکن اس غم کے ماحول میں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا اور سبر کرنا یہ بہت ضروری ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں سبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٍ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةِ وَأَلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ سورہ آل عمران یعنی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بے شک ہم تم کو ضرور آزمائیں گے ہم ضرور تم کو آزمائشوں میں مبتلا کریں گے کچھ خوف میں مبتلا ضرور ہم تم کو آزمائشوں میں ڈالیں گے یعنی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم تم کو آزمائیں گے ہم تم کو آزمائشوں میں ڈالیں گے کچھ خوف میں مبتلا کر کے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کچھ بھوک میں مبتلا کر کے وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ اور کچھ جان مال اور پھلوں میں کمی واقع کر کے تم کو آزمائشوں میں ڈالیں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو یعنی جن پر غم آتے ہیں غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں چاہے ان کی جان کے سلسلے میں ہو یا مال کے سلسلے میں ہو یا بھوک کے سلسلے میں ہو کسی بھی اعتبار سے غم ان پر لاحق ہوتا ہے تو وہ لوگ صبر کرتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ در حقیقت ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی نعمتیں ہیں وَرَحْمَةٌ اور ان کے رب کی رحمت ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں پریشانیوں میں صبر کرنا مصیبتوں میں صبر کرنا اللہ رب العالمین کی رحمت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کو خوشخبریاں بھی سنائی ہیں ایک اور واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں کہ آخر صبر کیا کب جائے گا صبر کرنے کا وقت کب ہے کہ صبر کیا کب جائے گا صبر کرنے کا وقت کب ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا وہ عورت ایک عورت کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتون سے کہا اتق اللہ وصبری کہا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو صبر سے کام لو اس عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں اس نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے تو اس نے کہا فوراں جواب دیا کہ دور ہو جاؤ مجھ سے تمہیں کیا معلوم جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اگر تم کو پہنچتی تو پتہ چلتا مجھے صبر کی تلقین کر رہے ہو مجھے واضو نصیت کر رہے ہو تمہیں میری مصیبت کا میری پریشانی کا پتہ نہیں ہے میری مصیبت تم پر نہیں آئی اگر یہ مصیبت اگر یہ پریشانی تم پر آئی ہوتی تو تم کو پتہ چلتا کہ یہ پریشانی ہے کیا تب دیکھتی کہ تم کیسے صبر کی تلقین کرتے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں بعد اس خاتون کو بتایا گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہا سے چلے گئے تو خاتون کو بتایا گیا وہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتون گھبرا گئی وہ گھبرا گئی کہ اللہ کے رسول کی شان میں میں نے گستاخی کر دی وہ گھبرا گئی کہ میں نے اللہ کے رسول کے سامنے اس طرح کے کلمات کیوں ادا کر دیئے میں نے اللہ کے رسول کے سامنے خلاف عدب باتیں کس طرح ادا کر دی وہ خاتون گھبرا گئی اور فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدع پر آئی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کسی گاٹ کو کسی چوکی دار کو نہیں پایا یعنی حفاظت کے لیے جو باہر کھڑا رہتا ہے گاٹ اس کو نہیں پایا پھر وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور جا کر کہنے لگی اللہ کے رسول معذرت چاہتی ہوں میں آپ کو پہچان نہ سکی اس وجہ سے وہ الفاظ میں نے ادا کر دیا آپ نے ارشاد فرمایا انما صبر عند صدمت الاولا صبر تو صدمے کے پہلے مرحلے میں کرنا چاہیے جب وقت گزر جائے مدت طویل ہو جائے تب تو غم خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے اس وقت تو صبر کیا ہی جائے گا لہٰذا جیسے ہی صدمہ پڑا ہے جیسے ہی مسئبت آئیے اس وقت صبر کرنا چاہیے وہ اصل صبر کہلاتا ہے اللہ کے یہاں وہ صبر قابل قبول ہے ناظرین آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہوا یہ اہم اہم مسائل انشاءاللہ ہم پھر لے کر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا خیال لکھئے تمام مسلمین کو اور ان لوگوں کے جو وفات پا چکے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا